زندیق کہے گا تو اسے زندیق کہے گا تقی عثمانی پر تو بات نہیں رکے گی اور جو اس نے کہا کہ کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا اور یہ کہا کہ تم ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے تھے جو کچھ بھی اس نے کہا وہ سارے کا سارا تقی عثمانی کے بعد اشرفلی تھانوی پہ فی حالت البعد روحی کن تورسلوہا تقبل الارد انی وہی نائبتی وہازی دولت الاشباہی قد حضرت فمدد یمینہ کا کئی تحضا بہا شفاتی کہ دوری میں تمہیں روح بھیجتا تھا جو آستان کو چوم کے چلی جاتی تھی اب میں خود آیا ہوں یہ جسموں کی حاضری کا وقت ہے تو پھر اپنا دائیں ہاتھ بہر نکالیے تاکہ میں اس کو بوسا دے سکوں بڑے چیلنگ کرتا رہتا ہے مناظروں کے گھر بیٹھے تو میں اس کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تم تو اس لیول پر ابھی نہیں آئے کہ ہمیں یا ہمارے کسی کو تم چیلنج کرو پہلے اپنے گھر میں تو تم پھیرا مارو ان پر تو فتوے لگاؤ کیا یہ تمہیں اس لائق سمجھتی ہیں کہ تم ان کے مسلکے دیوبند کی ترجمانی کرو پچھلے دنوں کراچی کے دیوبند کے جو اس وقت ان کے بقول شیخ الاسلام بھی ہیں مفتی آزم بھی ہیں تقی عثمانی نے ایک تقریر کی اور اس کے رد میں پھر انہی کے ایک مناظر نے اس کا شدید رد کیا یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جالی شیخ الاسلام ہے اور یہ نامنہاد مفتی آزم ہے بلکہ زندگ تک کہ لفظ اس کے بارے میں بولے ویسے تو انہی کا موں اور انہی کی چپیڑ اس میں ہمیں مداخلت کی ضرورت نہیں لیکن جس موضوع پر یہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا وہ موضوع ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از ویسال حیات مبارکہ کا ہے تو اس بنیاد پر کیونکہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ہیں کہ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ و تابندہ ہیں اور اس موضوع پر اس عقیدے پر پھر آگے اور سے بہت سے عقائد مرتب ہوتے ہیں اور حقیقی طور پر ختم نبوت کی جو تشریحات ہیں ان کا بھی اس کے ساتھ کافی مضبوط تعلق ہے تقی عثمانی نے اپنی تقریر میں کہا آپ نے شیخ واقعہ سنا ہوگا حضرت شیخ احمد قبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں بزرگان دین میں سے بہت مدت تک مدیہ طیبہ جانے کی خواہش تھی عرضو تھی ہر مسلمان کو ہوتی ہے وہ تو اللہ والے بزرگ تھے ان کو تو کتنی ہوگی لیکن سالہ سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عقدت کے سامنے تو وہاں بے شاہتا جا کر دو شیر پڑھے شیر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں دور سے جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بیجا کرتا تھا اللہ مسلی علیہ سیدنا درود کے ذریعے سلام بیجا کرتا تھا لیکن آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ عقدت پر حاضر ہوں سمدد یدائی کے لکے تہوا بھی ہاں شفتی تو یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوشہ دے یہ شیر پڑھے تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شیر پڑھے تو روضہ عقدت میں سے نبیہ کریم سرور دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا اور ہزارہ انسانوں نے یہ نزدارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا احمد قبی رسائر عبداللہ نے دست مبارک کو بوشہ دیا اور دست مبارک پھر واپسہ دیا اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھایا اور لکھایا کہ ہزارہ اپراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا لیکن جب یہ واقعہ ہو چکا تو شیخ عبد قبی رسائر عبداللہ نے کیا کیا اس واقعے کے بعد جا کر سب مزد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور کہا کہ جتنے لوگ ہیں میں سب کو قسم دیتا ہوں کہ میرے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے گزریں میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزریں کیوں اس واسطے کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عظیم الشان واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے تو اس سے میرے دل کے اندر یہ قبر نہ پیدا ہو جائے کہ میرے تو مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میرے سامنے ظاہر ہو یہ اپنی اصلاح کے پر کہ جب حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفائی قدس سیر العزیز رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ اقدس پر مواجہ شریف کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اظہار اشعار کی شکل میں کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہاتھ بہر آیا اور انہوں نے اس کو بوسا دیا یہ بات تقی عثمانی نے اپنی تقریر میں کی اس کے رد کے اندر ان کا ایک بزام خیش مناظر اس نے تقی عثمانی کو یہ کہا کہ ممبر پر یہ مفتی بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا کل میں نے کراچی کے ایک مفتی کا کلپ سنا میں حیران ہو گیا جس کو شیخ الاسلام بولتی اور کوئی اس کو بڑا متقی اور تقی کہتا ہے کانہ تقیہ اور بڑا مفتی صاحبیں اور سب اس کی تعریفیں کرتی ہیں وہ مفتی صاحب ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا شیخ الاسلام صاحب اور وہ جھوٹ کیا کہ فلانہ بزرگ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں جب دور تھا تو اپنا جسم بھیجا اپنا روح بھیجا کرتا تھا سلام کے لئے اور اب آپ کے روضہ پہ آکے میں نے جسم کو حاضر کیا ہے لہٰذا مہربانی فرماؤ ہاتھ بار نکالو تاکہ میں مسافحہ کرلوں تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بار نکالا اور اس بزرگ نے مسافحہ کیا ہزاروں آدمیوں نے دیکھا تو انتہائی لحاظ کے ساتھ کراچی کے مفتیوں سے میرا سوال ہے کہ اس واقعہ کی صحیح سنت پیش کرو تمہیں شرم آنی چاہیے شیخ الاسلام اور حضرت اکدس کہلاتے ہوئے کہ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو اور جھوٹ بھی ایسا یہ کس حدیث میں واقعی آیا یہ مورخین لکھتے ہیں تو کون سا جھوٹ ہے جو مورخین نے نہیں لکھا اور مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ جس آدمی کو ہم بڑا موتدل سمجھتی ہیں باقی مولویوں میں سے مفتی تکی یہ وہ بیان کر رہا ہے تو اس لیے گزارش مفتی تکی کی خدمت میں بھی یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہو کر یہ جھوٹ بولتی ہوئے خدا سے نہیں ڈرے تجھے اپنی آخرت کا کوئی فکر نہیں ہوا ایسے جھوٹ خرافات بکتے ہوئے تیرے ان جھوٹ اور دوسرے جو عام جن کی مثال کم اصل اللہ کا مثال کلب وہ جھوٹ بولتے ان کے جھوٹ کی تو حیثیت نہیں لوگ تمہیں تو جسٹس بھی کہتی ہیں اور کراچی کے مولوی تمہیں شاک الاسلام بھی کہتی ہیں حضرت اکدس بھی کہتی ہیں اور تم ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نکلا کم از کم مہامت و طالب علم ہیں فتابہ علماء بلا دل حرام اٹھا کے دیکھ فتابہ علماء بلا دل حرام میں یہ سوال ہوا کہ بعد لوگ کہتی ہیں کہ فلانا بزرگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روز اکدس سے نکالا تو یہ کیسا باقیہ ہے تو فتابہ علماء بلا دل حرام میں صاف لکھا ہے یہ زندگی کو کی بات ہے کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا اب ایسے جھوٹ جس پر ہم اتنے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مفتی صاحب کو رجوع کی توفیق دے کہ اتنے بڑے مفتی ہو کر آپ کی ان تقریروں سے عوام الناس کا ستیہ ناس ہوگا وہ گمراہ ہوں گے اس لیے میری گزارج یہ ہے کہ اگلی بیان میں اس سے رجوع کریں اور صاحب کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یہ واقعہ ثابت نہیں حضرت فاطمہ کے لئے تو ہاتھ نہیں نکلا وہ رفاع بزرگ پتنی وہ مسلمان ہی تھا یا نہیں سوفر سا سوفر سا اور جن صحابہ کے ایمان کی اللہ نے گارنٹی دی حق کسی صحابی کے لئے بھی آپ کا ہاتھ نکلا کیوں نہیں نکلا رفاعی کے لئے نکلا میں حیران ہوں کہ بدت کی چھاپ ایسے لگتی ہے کہ دماغی طباز بھی ٹھیک نہیں رہتا کبھی سوچ چاہی نہیں اچھا پھر رفاعی صحاب بن گیا تھا تو بابا ہم کسی کو اس طرح معافلی کرتے جو پیغمبر کے دین کی دھجیہ بکھیرتا جائے اور تم اوپر اس کو کوڑ دیتے جاؤ شیخ الاسلام حضرت اکدس مفتی آدم اور جیسٹس تیرسٹس وہ اس سٹیٹس سے بچ نہیں سکتا جب تک رجوع نہیں کرے گا ہم کچھ عرصہ انتظار کریں گے کہ مفتی صاحب کو اللہ رجوع کی توفیق دے اور صاحب عوام کے سامنے کہہ دے کہ میجسے غلطی میں میں جھوٹ بولا ہے وہ بے سند واقعہ ہے اس واقعے کی کوئی سند نہیں اور اگر نہیں تو پھر مفتی صاحب تو بڑے عالم ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو باسنت صحیح اس واقعہ کو لاؤ تاکہ ہم دیکھیں تو بہرحال ساتھ یہ کہا کہ اس کو شرم آنی چاہیے تھی کہ لوگ اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور حضرت اقدس کہتے ہیں اور یہ ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہا اور اسے کہا کہ تم آپ نے آخرت کی فکر کرو کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے اور پھر اس نے کراچی کے جتنے بھی دیوبندی مفتی ہیں ان سب کو کہا یہ جس کو تم نے شیخ الاسلام بنایا ہوا ہے اس کا تو عقیدہ بڑا غلط ہے اور کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا یعنی حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی والی بات اس نے کہا کہ کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ زندگیقوں کی بات ہے اور پھر تکی عثمانی کو اس نے دعوت رجوع دی کہ تم اس اگلی تقریر میں توبہ کرو اور معافی مانگو رجوع کا مطلب پھر یعنی یہی بنا کہ تم غیر مسلم ہو گئے ہو یعنی جو ان کا آپس کا نظام ہے تو تم نیسرے سے کلمہ پڑو اور معافی مانگو اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے رسول پاک صلی اللہ اللہ سلام کا آتھ مبارک قبر سے باہر نہیں آیا تو شیخ عامد کبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی کیلئے کیسے آسکتا یہ اس نے اپنی طرف سے ایک بھونڈا کیاس بھی پیش کیا اس نے اس میں یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ جو تم نے بیان کیا ہے یہ کس حدیث میں ہے اور اس کی صحیح سند پیش کرو کہتا ہے کس حدیث میں یہ واقعہ آیا ہے تو چونکہ ان سارے لفظوں پر آگے بات سونی ہے اس واسطے اس کے لفظ جو ہو بہو تھے میں نے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی کی حاضری کا واقعہ ہے یہ محض واقعہ ہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ بھی ہے اور ساتھ ایک عظیم ولی کی کرامت بھی ہے فتاوہ رزویہ شریف کے اندر یہ جلد نمبر اٹھائیس صفحہ نمبر تین سو ستر پر آل حضرت فاضل بریروی رحمت اللہ نے امام سیوتی رحمہ اللہ تعالی کی حوالہ سے اس کا ذکر کیا کہ شیخ عامد کبیر رفائی کیونکہ عراق میں رہتے تھے تو جب کوئی بندہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا تھا تو اسے سلام دے کر بھیجتے تھے تو اس موقع پر وہ خود حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے اشعار میں اس چیز کا اظہار کیا کہ روح میری تو پہلے بھی آتی رہتی ہے اب میرا جسم حاضر ہوا ہے تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ روحانی اور جسمانی حاضری میں کچھ فرق ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنا دائیں ہاتھ بہر نکالے تاکہ میں اس کو بوسہ دے سکوں اشعار یہ ہیں فی حالت البعد جب میں دور تھا روحی کنت ارسل ہا تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا ماضی استمراری ہے بار بار میں روحانی حاضری تو دی تو وہ روح جب میں بھیجتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی تو میری طرف سے آ کر سرزمین مقدس کو چوم کر واپس چلی جاتی تھی اب یہ جو وقت ہے یہ جسم کی حاضری کا وقت ہے تو اپنا دایاں ہاتھ بہر نکالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس ہاتھ مبارک کو چوم کے میرے ہونٹ بلند رتبہ ہو سکیں اور میں اپنی پیاس بجا سکوں یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھ بہر نکالے تاکہ میں ان ہاتھوں کو بوسہ دے سکوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ قبر پر نور سے بہر آ گیا ابھی اس واقعے کی مزید تفصیل ہے کہ جس وقت میں یہ فتاوہ رزویہ دکھاتا جاؤں گا تو وہ بولا مناظر تو بولا ہو جائے گا کہ مجھے تو تم فتاوہ رزویہ دکھا رہے ہو میں تو اس کو مانتا ہی نہیں چلو ان کے لیے تو میرے پاس ان کے مذہب کا بانی اشرف لی تھانوی بھی موجود ہے اب زندگ کہے گا تو اسے زندگ کہے گا تک اسمانی پر تو بات نہیں رکھے گی اور جو اس نے کہا کہ یہ مسلمان کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا اور یہ کہا کہ تم ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے تھے اور یہ جتنے جو کچھ بھی اس نے کہا وہ سارے کا سارا تکی اسمانی کے بعد اشرف لی تھانوی پہ بلکل آکے حملہ ہو رہا ہے یہ جلد نمبر پانچ ہے ملفوظات حکیم الامت جو ان کا حکیم الامت ہے اشرف الی تھانوی یہاں پر پانچمیں جلد میں دو سو چوالی صفحہ ہے اس کے اندر یہ موضوع چل رہا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں جب ان کی کوئی بڑی بات لوگوں کے سامنے آ بھی جائے تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تکبر نہ آئے بڑائی نہ آئے اس موضوع کو بیان کرتے کرتے شیف الی تھانوی نے لکھا چنانچہ حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور شدت شوق میں یہ اشعار پڑے وہی فی حالت البعد روحی کنت ارسل یہ دونوں شیر لکھے مرفوضات کے اندر موجود ہیں اشرف علیتانوی کے ساتھ لکھا فوراً ہی حضرت کا دست مبارک مزار مبارک سے باہر ظاہر ہو گیا فوراً انہوں نے دوڑ کر بوسا دیا حضرت شیخ آمد کبیر رفائی رحم اللہ تعالی نے اور بہوش ہو گئے اس وقت حضور کے دست مبارک کے نور سے سورج بھی ماند ہو گیا تھا 555 ہجری تھی لیکن ابھی تک دست رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی روشنی اتنی تیز تھی کہ جب قبر مبارک سے ہاتھ مبارک بہر آیا تو دن دیارے سورج کی روشنی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 اب اس نے بکروی نے بلا وجہ اس کا رد نہیں کیا یعنی ان کے تو مسلق کی ہر بنیاد اس سے اس پر زلزلہ آتا ہے کہ پہلے یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 سن لیتے ہیں سن کے سمجھ لیتے ہیں پھر جو کوئی اپنی گزارش کرتا ہے سرکار پوری بھی کر دیتے ہیں اور پھر جو یہ دن رات کہتے ہیں کہ ماذا اللہ ہم جیسے بشر ہیں ہم جیسے بشر ہیں مٹی کے ہیں پر غالب آگئی اشر فکر تانوی کہتا ہے اس وقت نوے ہزار آدمی کا مجمع تھا یعنی اس کے راوی اتنے زیادہ ہیں مسجد نبوی شریف میں چونکہ حج کا موقع تھا تو نوے ہزار کا مجمع تھا جس میں بڑے بڑے کتب اور غوث عبدال اوتاد بھی موجود تھے حاضرین میں سے ایک بزرگ سے پوچھا گیا اس وقت تم کو کچھ رشق ہوا تھا یعنی یہ کیا تمہارے اندر بھی ہے کہ کاش کہ میرے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک بہر نکل تھا ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں بیچارہ کیا چیز ہوں اس وقت تو فرشتے رشق کر رہے تھے یعنی یہ اشرف الیتانوی نے مزید وضاحت کر دی اس واقعے کی کہ فرشتے بھی رشق کر رہے تھے پھر جس وقت سید احمد قبی رفاعی رحمت اللہ علیہ کو ہوش آیا اندیشہ ہوا کہ میں کہیں مخلوق کی نظر میں بڑا نہ ہو جاؤں تو تمام نوے ہزار کے مجمعہ کو اللہ کی قسم دے کر فرمایا کہ میں زمین پر لیٹتا ہوں سب میرے اوپر سے پھاند کر جائیں تاکہ یعنی میں آجز بن جاؤں کہ میرے اوپر سے تم گزرو گے تو یہ ظاہر جو لوگ ایسے بھی تھے جو اس طرح گزرے مگر بعض بزرگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر ایسا کرتے تو ہم پر خدا کا کہر نازل ہو جاتا یہ ہے بزرگوں کی شان کیا ٹھکانہ ہے اب یہ اشرف علی تھانوی ادارہ تعلیفات اشرف یا بیرون بورڈ گیٹ پانچویں جلد اور اس کے اندر یعنی جس بنیاد پر یہ تقی عثمانی کو زندگ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بات بلکہ کچھ اضافے کے ساتھ اشرف علی تھانوی کے ہاں سے بھی برامت ہو گئی تو یہ اصل میں یہ ہر ان کا جو بعد والا جنم ہوتا ہے وہ پہلوں سے گمراہی میں فاسٹ آتا ہے یعنی وہ جب اشرف علی بول رہا تھا تو ظہر ہے کہ اس کو بھی آپ نے نظریات سارے سامنے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پھر جس نے لکھا چھاپا سب کچھ اور اسی بنیاد پر تاکہ عثمانی نے بیان بھی کر دیا لیکن یہ جو ان کے اندر مماتی گروپ ہے مماتی اب فضائی اہل سنت میں ڈرون مماتیوں کا سامنے آیا ہے تو یہ جو مماتی گروپ ہے ان کو اب یہ بھی برداشت نہیں چلو کسی نے بیان کر دیا ان میں سے تو چپ کر جائیں یہ آگے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تو بیانی نہیں کر سکتا اور یہ کہ یہ زندگ ہے اور تم جھوٹ بول رہے تمہیں شرم آنی چاہیے تم آخرت کی فکر کرو اور تم اس سے توبہ کرو اور یہ کس حدیث میں آیا ہے اب اس صورتحال کے پیش نظر ہم نے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے اشرف علی تھانوی سے کلیر ہو کے پھر ہماری طرف آئیں اس پہ سارے فتوے لگائیں اور ان کی سراحت کریں اور جو تک ہی عثمانی کو رجوع کی دعوت دی اب یہ تو رجوع بھی نہیں کر سکتا تو اس کے بعد پھر کوئی شوق ان کو ہو مناظرے کے چیلنج کا یا واحیات